اسلام علیکم دوستو بھائیو بزرگو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں مٹسو بشی دو ٹان انوارٹر اے سی کی دوستو یہ مٹسو بشی الیکٹرک کا مٹسو بشی ہے بھی انڈسٹریز نہیں وہ کمپنی ہی الگ ہے اس کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں مٹسو بشی کے ہسٹری کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ مٹسو بشی الیکٹرک کا دو ٹان کا انوارٹر اے سی ہے اور مٹسو بشی الیکٹرک کے اے سیوں کے ڈبے کے اوپر آپ کو جگہ جگہ لکھا اور مل جائے گا ان کا ایک لوگو ایم ای کیو ایم ای کیو سٹینڈ فار کے ہے مٹسو بشی الیکٹرک اور کیو فار کوالٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹسو بشی کی زیادہ سے زیادہ مٹسو بشی الیکٹرک کمپنی کی جو توجہ ہوتی ہے وہ کوالٹی پر ہوتی ہے quality products ہوتے ہیں ان کے اور یہ اس وجہ سے دوسرے برانڈز کی یہ بنسبت یہ اچھے خاصے costly ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں durable ہوتے ہیں دیر پا چلتے ہیں اچھی life ہوتی ہے ان کی ان تمام باتوں کا ذکر میں اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی کر چکا ہوں کہ اس کے outdoor unit کو کھلی دوب میں لگائیں دوسرے ایسیوں کو لگائیں دس سال بعد حال دیکھیں اس کا حال بہت بہتر ہوگا بنسبت local ایسیوں کے outdoor unit کے تو دوستو یہ mid 120 electric دو ٹن کا جو unit ہے یہ آخری unit رہ گیا اور یہ ایسی تقریباً اس کی last اس سے پہلے بھی میں ان بوکسنگ ایک ویڈیو شوٹ کر چکا ہوں اور اسلام آباد سے ایک بھائی ہے ان کا نام حسیب بھائی ہے انہوں نے دو یہ unit مگوائے تھے لاہور سے پشا صاحب ہیں انہوں نے ایک لیا تھا اور بہت سے بھائی ہیں جنہیں کہ میں یہ انوائٹر ایسی گجرانوالا سے بیج چکا ہوں اور یہ آخری mid 120 کا انوائٹر ایسی ہے last time خادم بھائی ہیں انہوں نے مگوائے جی عمر کوٹ سندھ میں تو یہ آخری ایسی ہے دوستو اور یہ جس بھی بھائی کو چاہیے ہوگا نیچے ویڈس اپ نمبر چل رہا ہے اسے یہ ایسی انشاءاللہ پورے پاکستان میں وہ کہیں بھی مگوائے سکتا ہے official warranty میں یہ ایسی ہے اور اس ایسی کی خاصیت کیا ہے بڑا اوڈ اور unit ہے جو لوگ صحیح معنیوں میں دو ٹن انوائٹر ایسی لگوانا چاہتے ہیں کھلا حال ہے اٹھارہ بیس کا حال ہے جہاں پہ سمجھ لیں چوبیس ازار سے اٹھائیس ازار بیٹی رکوائر ہیں وہاں پر یہ ایسی اچھی پرفارمس دے گا بجلی بھی بہت ہی زیادہ سیف کرے گا اور یہ بہت ہی زیادہ بجلی کیوں سیف کرے گا وہ تمام کی تمام باتیں آپ کو میں چل کے اس کی انبوکسنگ کے دوران اسی کو دکھاتے ہوئے بتاتا ہوں کہ اس میں کون سا کمپریسر لگا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ بجلی بچاتا ہے اس کے پائپوں کی کوالٹی کتنی آئی ہے اس میں پی سی بی کارڈ کون سا لگا ہوئے کیا اس کی خاصیت ہے کیوں دنیا اس کی دیوانی ہے یہ کیوں کنگ ہے لوگوں کے دلوں پہ کیوں یہ راج کرتا ہے اس ایسی کو پورے پاکستان میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے نیچے دیگے وٹساب نمبر پر آپ تکھیجئے ہر دفعہ کی طرح دوستو انبوکسنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم باکس کا تھوڑا سا ویو لیتے ہوتے ہیں تو اس کے انڈور یونٹ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دو ٹن میٹ سو بیشی انوارٹر ایسی کا انڈور یونٹ کا باکس ہے اس کے انڈور کا ویڈ جو اوپر منشن ہے وہ ہے پندرہ کلو ففٹین کے جی ٹھیک ہے آر چار سو دس سے گیس ہے اور مزید انڈور یونٹ کو چاروں طرف سے دیکھیں تو پیچھے بھی یہ کم سٹیکر لگا مل جاتا ہے ایم ایس زیڈ ایچ جیے سیمیٹی وان بھی یہ یہ اس کے انڈور کا ایم ایس زیڈ ہوتا ہے جبکہ میں بارہا دفعہ بتا چکا کہ ایم یو زیڈ ہوگا آؤٹڈور یونٹ پہ سیمیٹی وان نہیں ہے یعنی کہ یہ سیون پوائنٹ وان کلو وارٹ کولنگ کرنے کی پاور رکھتا ہے سیمیٹی وان بھی یہ اس کا اس لیے موڈل نمبر رکھا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس کا ایک سٹیکر ہے اور یہ سپیشلی وارنٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وارنٹی کے وارنٹی کارڈ کو پر یہ سیڈیل نمبر مینشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسی کے اور اوبرال یہ بھی ایک سٹیکر ہے دوستو یہ میٹسو بیشی کے باہر کے ملکوں میں بھی آپ ایسی دیکھیں گے تو ان پر یہ ایک سٹیکر ضرور ہوگا یہ ریڈ کلر کی سٹیمپ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے اس کا ٹوٹل ان کے برانڈ کا کون سا ایسی کہاں ہے واقعی ہے یا نہیں آؤٹڈور یونٹ کو دیکھیں تو دوستو چون سٹھ کلو کا اس کا آؤٹڈور یونٹ ہے چون سٹھ کلو بھائی چون سٹھ کلو بہت وزن ہوتا ہے تھوڑا نہیں ہے آر چار سو داس سے اس میں بھی محول دوست گیس ہے اس کے آؤٹڈور یونٹ کا دوستو سائز دیکھیں اوپر کم از کم چار بندے بیٹھ سکتے ہیں اور آج کل کیبنٹ ایسیوں کے ساتھ جو کھڑے ہونے والے علماری ایسیوں کے ساتھ اتنے بڑے آؤٹڈور یونٹ نہیں آتے وہ بھی تقریباً ڈیٹھ ٹن سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور اصل آؤٹڈور یونٹ یہ ہے سارا کام آؤٹڈور یونٹ کا ہوتا ہے انڈور یونٹ تو برہائے نام ہوتا ہے تو اس کے آؤٹڈور یونٹ کے سائز کو آپ دیکھیں اس کی پروہمس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو دوستو بغیر دیر کیے کرتے ہیں اس اے سی کو آن باکس بڑے مشکل سے اس کی تنیہیں کٹی ہیں کچھ جو میانوالی اترین ہیں اتار دیں کیونکہ ری پیک بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو مائک کو لگا لے تمہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب میٹھ سو بیجی ٹو ٹن این ویٹر اے سی کے اوڈر یونٹ کا آپ سائز ملاحظہ فرمائیں بادشاہ شکل سے دیکھ کر ہی کنگ لگ رہا ہے تو بغیر دیر کی آپ کو میں اسے قریب سے دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ ہے دو ٹن میٹھ سو بیشی انورٹر اے سی اوڈر یونٹ کا سائز آپ بہت خوبی دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ورنٹی کارڈ ہے دوستو آفیشیل ورنٹی میں ہے یہ اسی تین سال کمپریسر وانیئر پارٹس اور اس کے کچھ گائیڈز ہیں انڈور میں بھی ہیں یہ اوڈر یونٹ کے اوپر بھی اس کے یوزر مینوال گائیڈ پڑھی ہوئی ہیں پیور میٹ ان تھائیلینڈ پروڈکٹ ہے ماشاءاللہ اس کے انشاءاللہ میں آپ کو اس کے اندر کی خاصیتیں بھی ساری بتاتا ہوں پہلے آپ اوڈر یونٹ کو غور سے دیکھیں اس کے اندر جو فین ہے گری کلر کا فین ہے اور فین کی کوالیٹی پلاسٹک کی کوالیٹی ہی الگ ہے وہ دیکھیں ڈی سی فین موٹر لگی ہے یا اوڈر یونٹ میں بھی وہ نظر آ رہی ہے بقائدہ ماشاءاللہ دی کنگ بہت خوب بہت خوب بہت خوب اس کے سائز کو دیکھ کر ہی میں انسپائر ہو رہا ہوں تو بہت بہت خوب بہت خوب صحیح اور بہت باقیapo ہیں نیچے ڈی ایسی فٹشنی موٹر کے پس سے موٹ سی ش�ید ہو سیر طےح بیرامزت سے موٹر لگا و رہا ہوں 8.1 kilowatt 8 heating پر یہ کام کرتا ہے یعنی کہ ڈائٹرن کا بننے کے چلے گا heating پر پیور made in thailand ہے ہر چار سو دس سے گیس ہے اوفیشیل ورنٹی بیادہ پروڈکٹ ہے ماشا اللہ ماشا اللہ نیچے اس کی یہ فلی والز ہیں فلی والز کی قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے نٹ ہی نہیں پاکستان میں ہوتے جو اس کے ساتھ نٹ ہے کیا بات ہے پیچھے سے اس کا کنڈنسر دیکھیں کنڈنسر کا سائز دیکھیں اور اس کی پائپیں گینے کتنی ہیں حقیقی مانو میں اسے دو ٹن کہتے ہیں اسے کہتے ہیں دو ٹن باقی تو نام کے دو ٹن بنے ہوئے ہیں بھائی طرف سے دیکھیں تو سائیڈ پہ بھی پروٹیکشن دیکھ رہے ہیں پیور میٹل کی ان میں جو میٹل شیٹ استعمال کی گئے جس سے یہ ایسی بنے ہیں وہ بھی جیپنیز میٹل شیٹ ہے اور ہائی کوالٹی کی گیج بڑی شاندار ہے ہائیلی کروئین فری ہے اور ڈیو ریبل ہے یہ ہر میٹ سو بشی اریجنل ایسی کے اوپر آپ کو یہ چھوٹے سا سٹکر لگا مل جاتا ہے اس کے کوشنز ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے یونٹ کو ماشاءاللہ واؤ کوالٹی لیول میار اور یہ میٹل کا بنا ہو ہے بھائی یہ میٹل کا ہائی کوالٹی کا میٹل ہے اور اس میں مجھے ایک پیج کے علاوہ آپ پیج دکھا دیں چائنیز ایسیوں میں میٹل کے باہر یہ لگے ہوتے ہیں تو آٹھ جتنے ان کے پوائنٹ ہیں انہوں نے پیج لگانے تھے چھ سات آٹھ پیج لگانے تھے یہ ایک پیج کے اوپر لگا ہوا ہے اور ایک ہی ایک سکرو ہے اور یہ اس کے سکرو جہاں سٹیل کے ہوتے ہیں میٹسو بیجی کے اس لیے انہیں زنگ نہیں پڑتا اور باقی وہ ایک سکرو کے اوپر پورا لگا ہے مجھال ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرارڈنری مطلب کچھ سائنس لڑائی گئی ہو کوالٹی ہے بھائی اور کوالٹی بولتی ہے بغیر دیر کی ہے دوستو اب انٹو یونٹ کو بھی ان باکس کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ایسیوں میں کیا خوبی ہے کون سا کمپریسر استعمال ہوا ہے کون سی پی سی بھی ہے بغیرہ بغیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات کیا بات یہ دوستو اس ایسی کا انڈور یونٹ ہے دو ٹن کا انڈور یونٹ سائز بھی اچھا خاصا بڑا ہے ٹھیک ہے نا پیچھے سے بھی دیکھیں قریب سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دوستو اس ایسی کے انسٹالیشن مینول گائیڈ اس کے ساتھ نکلیا ہے انڈور سے اس پر لکھا ہوئے گا اس کی انسٹالیشن کیسے کرنی ہے پائپ بغیرہ کا سائز کیا ہے گیس بغیرہ کون سی ہے بغیرہ بغیرہ تبدیل مٹسو بشی الیکٹرک ہیڈ آف اس ٹوکیو جیپان یہ اس کا ریموٹ ہے دوستو اور ریموٹ آپ کو میں پہلے بھی کافی دفعہ دکھا چکا ہوں پیکٹری پیکٹ ہے ٹھیک ہے دو ٹن یونٹ کا اور ڈی ٹن کے ساتھ بھی یہ یاد ہے ون ٹن کے ساتھ بھی یہی ریموٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہیٹ اینڈ کول ہے ٹھیک ہے ریموٹ بھی ہیٹن کا موکشن ہے یہ مٹسو بشی کے اپنے بیٹریز ہیں اس میں سیل ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریموٹ کا کبر ہے اور ریموٹ کی قوالیٹی بڑی اچھی ہوتی ہے ان کی قوالیٹی کو اوپر میں بے شمار دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ دیکھیں امبوزڈ ہوا ہوتا ہے ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن جو کہ انڈور کے نیچے لکھی ہیں دوستو کنزیومر کیئر ہلپ لائن انڈور یونٹ سارا ون ٹن کا جس طرح شیپ تھی اور جس طرح ڈے ٹن کی تھی ڈے ٹن اور ون ٹن کا سائز تو ایک تھا یہ بہت بڑا انڈور یونٹ ہے اس کا اچھا خاصا بڑے سائز کا اس کی پلیٹ کی قوالیٹی چیک کرے دوستو جو کہ انڈور یونٹ کو دیوار کے ساتھ لٹکانے کے لئے آتی پیور خالص مٹیریل ہے انڈور یونٹ کو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں کس طرح کی اس کی شیپ ہے کٹنگ ایج شیپ ہے بہت خوبصورت سیمپل اور خوبصورت اور قوالیٹی زیادہ سے زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے قوالیٹی پہ قوالیٹی پہ کمپرومائز نے کیا جیسے میں نے لٹایا ہے تو اچھا خاصا وزنی ہے یہ میں نے اتنا انڈور یونٹ کو وزنی نہیں دیکھا یہاں وہ جنرل کا دیکھا تھا یہاں یہ دیکھا ہے وہ اس کے انڈور کی فین کا بلور دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں آپ کو لائٹ جلا کر دیکھا تھا یہ عام فین بلور نہیں ہے یہ ڈیول بیریئر کوٹنگ کے ساتھ آتا ہے اور اس کا میٹل عام جو بلور فین ہے ان سے بہت ہی مختلف قوالیٹی ہے ڈیول بیریئر کوٹنگ کا فائدہ کیا ہے ڈیول بیریئر کوٹنگ کا فائدہ یہ ہے بہت سے ایسی آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ سال ڈیٹھ سال دو سال چلتے ہیں تو ان کے یہ بلور ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹ نہیں جمے گی کیونکہ اس کے اوپر ڈیول بیریئر کوٹنگ ہوئی ہے یہ لاک نہیں ہوگا یہ چوک نہیں ہوگا اس کے اوپر میل جمتی نہیں مٹی کھڑی نہیں ہوتی وہ خود بخود گر جاتی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ چپکے گی نہیں ایسی سپیشل کوٹنگ آتی ہے اور اس کے اوٹڈور یونٹ میں جو فنز آتی ہیں دوستو ان کی میں بارہا دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو فنز ہیں ان میں تھوڑا سا عام ایسیوں کی بنسبت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے ان کی کوالٹی عام ایسیوں سے بہت بہتر ہوتی ہے انہیں کروئین نہیں ہاتھ لگاتی دوسرے ایسیوں کو لگا لیتی تو اس کی وجہ سے یہ ایسی کو عام ایسی جو چھے مہینے میں جس سے صفائی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایسی کو دو سال کے بعد بڑھے گی پھر بھی واش کرنا چاہیے کیونکہ یہ جلدی چوک نہیں ہوتا اس میں آپ اس کی فٹنگ دیکھ سکتے ہیں بڑی حاشاندار کوالٹی کا جس کی ویسے اس کا جو ہیٹ اکسینج کا سسٹم ہے وہ چوک نہیں ہوتا اور یہ میٹ سو بیشی کی کوالٹی ہے کیونکہ آر چار سو دس سے اور آر بتیس گیس انورٹروں میں آتی ہے یہ گیس جس بھی ایسی میں ہے خاص کر آر بتیس ان ایسیوں کو صاف ٹائم پہ کرنا چاہیے اگر ایسی چوک ہو جائیں لوکل ایسی تو وہ اکثر ان کا جو ہیڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے کمپریسر کا لوکل ایسی بلاسٹ بھی کر جاتا ہوں مگر اب بہت ریئر لی ہے اس کے انڈور کو اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو یہ جیپنیز لکھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھائی لینڈ یہ اس کا انڈور پی سی بھی ایری ہے یہ فائر پروف ہے اور ڈیڈ ٹن میں یہ اس طرح نہیں تھا ڈیڈ ٹن میں یہ مختلف تھا یہ اس میں الگ قسم کا بنا ہوا ہے یہ اس کی فرنٹ پینٹر ریمووبل انسٹالیشن کی گائیڈ لائنز ہیں وارننگز ہیں کہ کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس یونٹ کے ساتھ یہ اس کے لوک دیکھیں کتنی اچھی کوالیٹی کے ہیں یہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور نائے فری ہوتے ہیں یہ بھی کچھ کوشنز لکھی ہیں مگر جیپنیز زبان میں یہ اس کی انڈور کی جالیوں کی کوالیٹی کا میں بڑا فین ہوں بہت شاندار کوالیٹی ہے اس کی اور جنرل کی کمال کی کوالیٹی ہوتی ہے جالیوں کی ماشاءاللہ بہت شاندار یہ نا ایک الگ قسم کی ہیں یہ الگ قسم کی ہیں بہت شاندار ہیں بہرحال یہ بھی جلدی چوک نہیں ہوتی انوائیٹریسی کا کام بیسی بہت کھینچتے ہیں مٹی وغیرہ بڑی جلدی چوک ہو جاتی ہیں مگر یہ ٹائم نکالے گی جلدی چوک نہیں ہوگی پھر بھی واش کرنی چاہیے یہ اس کی انڈور کی فینس ہیں دوستو اور فینس کی کوالیٹی آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت شاندار کوالیٹی ہے فینس کی انڈور یونٹ کی بھی وہ کونے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوپر پائپ ہے انڈور میں بھی کوپر ہے اوٹڈور یونٹ میں بھی کوپر ہے اور دوستو اس میں عام کپر نہیں استعمال کیا گیا بلکہ گرووڈ کپر پائپ ہے گرووڈ کپر پائپ کی وجہ سے اس کی پرفارمس بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ ہیٹ ایکس چینجنگ میں جگہ کو انکریز کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے گرووڈ پائپنگ کی وجہ سے اس کے آوٹڈور یونٹ کا کمپریسر بند بھی ہو نا فین تو یہ ٹھنڈی واپ بھینگتا ہے یہ ایکوالٹی ہے مٹسو بشی کی اور اس کے آوٹڈور یونٹ میں دوستو عام کمپریسر نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں جو ڈی سی روٹری کمپریسر ہے عام ایسیوں میں روٹری کمپریسر ہوتے ہیں انوائٹروں میں بھی اس میں ریلو سٹنس ڈی سی روٹری کمپریسر ہے ریلو سٹنس مٹسو بشی کی اپنی ایک جاد کردہ تیکنالوجی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نیو ڈی میم مگنیٹکس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس کے کمپریسر میں کمپریسر کے روٹر کے اندر روٹر کو گمانے کے لیے یعنی کہ اس اے سی کے اوڈر یونڈ میں جو کمپریسر لگا ہے وہ مگناٹک ٹارک کے ساتھ ساتھ ریلوسٹنس ٹارک بھی پرڈیوز کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ عام اے سیوں کے بنسبت زیادہ انرجی ایفیشینٹ ہے زیادہ ایفیشینٹ آپریشن کے ساتھ چلتا ہے سٹرونگ مگناٹک اور ریلوسٹنس ٹارک پرڈیوز کرتا ہے ڈی سی فین موٹر ہے ساری کی ساری ڈی سی ہیں اور اس ایسی کے اندر ایم ایس ایڈ ایچ جی سیمیٹی ون بھی ہے چاہے اس میں ڈیڈ ٹن ہے ٹن ہے یا دو ٹن ہے یا پونہ ٹن ہے اس میں جو موٹریں استعمال کی گئی ہیں دوستو وہ مٹسو بیشی کی اپنی بنائی گئی موٹریں ہیں جوائنٹ لیب ڈی سی موٹر اسے کہا جاتا ہے اور یہ جو موٹر ہے یہ جپان میں پوکی پوکی موٹر کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس موٹر کی خاصیت کیا ہے دوستو اس موٹر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہائی مگنیٹک فورس پیدا کرتی ہے ایکسٹریملی ہائی ایفیشینٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی اسی پوکی پوکی موٹر کی وجہ سے یہ ہائیلی انرجی ایفیشینٹ اور ریلائبل بنتا ہے اور دیر پا یہ موٹر چلتی ہے اور اب آجاتے ہیں اس کے انڈور یونٹ اور آؤڈڈور یونٹ میں جو پی سی بی کارڈ استعمال ہوا ہے پی سی بی پروسیسر وہ کون سا ہے وہ مگنیٹک فلیکس ویکٹر سائن ویو ڈرائیو ہے دوستو اس ایسی میں لگی ہوئی یہ بڑی شاندار چپ ہے یہ شاندار کیوں ہے کیونکہ یہ ایک سو اسی ڈگری سائن ویو پر ڈیوز کرتی ہے جبکہ عام ایسی کنونشنل سائن ویو پر ڈیوز کرتے ہیں یہ ایک سو اسی ڈگری کی سائن ویو کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ بجلی پچھاتا ہے اور انرجی کا جو لاؤس ہے وہ کم کرتا ہے جو بھی اس ایسی کو انرجی پیچھے سے بجلی ملتی ہے اسے یہ استعمال میں لاتا ہے بجائے کہ وہ ویسٹ ہو اور ایک سو اسی ڈگری کنڈیکٹنس سائن ویو کی وجہ سے یہ ایسی ایکسٹر آرڈنری انرجی ایفیشنٹ ہے بنسبت دوسرے ایسیوں کے سارا کمال اس کے پی سی بی کہا ہے وہ کرنٹ کے فلو کو کرنٹ کی ویو کو وہ بڑے اچھے سے ہینڈل کرتی ہے اس کی جو پی سی بی ہے اور اس کے کنٹرول کرنے کی ریزن کی ہے اس میں پیم ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے یعنی پلس ایمپلیچوڈ موڈیولیشن اور یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے اس کا کام کیا ہے اس کا سادے الفاظ میں کام یہ ہے کہ یہ ایسی کا جتنا پاور انپوٹ ہے اس کا پاور انپوٹ پڑے جو سیٹ کیا گیا ہے 2.3 کلو وارٹ کولنگ پہ ہے یعنی تائی سو وارٹ اور اگر یہ تائی سو وارٹ اس کا پاور انپوٹ رکھا گیا ہے تو پیم ٹیکنالوجی کیا کرے گی پیم ٹیکنالوجی یہ کرے گی اس سے زیادہ ایفیشنٹ اس لیے بنائے گی کیونکہ وہ اٹھانویں پرسنٹ جو بجلی لے رہی ہوگی پیچھے سے تو وہ بجلی کو وہ ہنڈرڈ نہیں تو کم از کم اٹھانویں پرسنٹ جو ہے نا وہ ویسٹ کیے بغیر صحیح ایفیشنٹلی استعمال کر لے گی جبکہ دوسرے ایسیوں میں ایسا نہیں ہوتا ان کی جو پیچھے سے سائن ویو آتی ہے بجلی کی فریکوینسی کی وہ لوس ہوتی رہتی ہے زیادہ سے زیادہ یعنی پیچھے سے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ دیتے ہیں استعمال ہو رہا ہوتا ہے ایسی کے اندر جو ہے پچاس پرسنٹ یہ ایسی مٹسو بیشی کے جو ہیں یہ اٹھانویں پرسنٹ بجلی کو استعمال کرتے ہیں صحیح طریقے سے اس وجہ بجلی بچتی ہے پیچھے سے کم آئے گی آگے سے استعمال صحیح ہوگی ویسٹ نہیں ہوگی اس وجہ سے بھی ایسی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انرجی سیف کرے گا اور اس میں ویکٹر ویو ایکو انورٹر ٹیکنالوجی بھی لگائی گئی ہے جو کہ کمپریسر اس کے سے جو فریکوینسی موٹر کو آئے گی اس کی ویو کو بڑے اچھے سے کنٹرول کرے گی امپروف کرے گی اس کی رینج کو اس وجہ سے بھی یہ بجلی کی خپت کو کم کرے گی اور بجلی زیادہ بچائے گی یہ یہ صرف نہ سیرے میٹسو بیشی الیکٹریک اور او جنرل فیوجسٹی لیمیٹڈ جپان ان کمپنیوں کو یہ حاصل ہے بڑی لگزری مشینیں بناتے ہیں لوگوں کو کیا پتا یہ کوالٹی ہے اور میں آپ کو یہ بتاتے کہ جو انگریز لوگ بھی ہیں وہ بھی ترس نہیں ہے کہ کاش ان کے گھر میں مٹسو بیشی ایسی لگے وہ اس کی خواہش ضرور کرتے ہیں کیوں یہ ایسی جس بھی ملک میں ہے ادھر کے عام آدمی کے بجٹ سے یہ ذرا باہر ہوتا ہے اسے تانگ ہو کر ہی خریدنا پڑتا ہے کوالٹی ہے بھئی سوڈو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا مجھے دے اجازت اللہ حافظ مجھے دے اجازت مجھے دے اجازت موسیقی